بسم اللہ الرحمن الرحیم علی العظیم اس میں نو مرتبہ لام کا استعمال ہوا ہے آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں لام نو مرتبہ آیا ہے جب آپ اس آیت کے ٹکرے کے عداد کمری نکالیں گے تو عدد کامل بھی نو ہے اور لام نو مرتبہ آیا ہے لام حرف خاکی ہے یعنی یہ مٹی والا حرف ہے آپ نے اس آیت کے ٹکرے کو چار مرتبہ لکھنا ہے اور گھر میں جہاں سے چیز گم ہوئی ہے آپ کو شک ہے یا جہاں سے چیز گئی ہے آپ وہاں اسے لکھ کر چار پیپر پر تو دفن کر دیں مجھے اکثر فون آتے ہیں کہ میرے گھر سے فلا چیز چوری شدہ ہے چوری ہو گئی آگے پیچھے ہو گئی گم ہو گئی اور وہ ملتی نہیں یا شک ہے کہ چوہے لے کر بلوں میں گس گئے ہوں گے یا کوئی چیز اٹھا کے لے گئی تو اس کے لیے تدبیر بتائیں تو میں نے سوچا کہ آج میں ویڈیو بنا دوں ہر خاص و عام کی مدد ہو سکے کہ چیز مل جائے یا اطلاع مل جائے تو آپ اس عمر کے لیے وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيَ الْعَظِيمِ کو کیسے لکھنا ہے ویڈیو کو کامل دیکھیں چاروں کونوں میں لکھ کر دفن کر دیں بحکمِ خدا انشاءاللہ چوہے لے گئے ہوں گے تو وہ نکال دیں گے اور کوئی صورت ہوگی یا کوئی اور چیز اگر اٹھا کر لے گئی ہے تو اس کا بھی کسی نہ کسی ذریعے سے یا خواب سے آپ کو علم ہو جائے گا کیسے لکھنا ہے بسم اللہ مکین بسم اللہ مکین بسم اللہ مکین پھر آپ نے اسے لکھنا ہے چار ٹکروں پر لکھیں اور زمین میں تفن کر دیں اللہ پاک کی ذات پر یقین رکھیں یقین کے ساتھ عمل کریں بڑی سے بڑی گمشدہ چیز مل جائے گی